چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کا نصب والد والد کی طرف سے نصب ایک تو پچھا چلا کہ آل رسول مولا علی سے مولا علی کے فردن دو ہیں دو کون حسن حسین بڑے بھائی کا نام حسن چھوٹے بھائی کا نام حسین دو بیٹے ہیں مولا علی مولا علی کے دو حسن حسین پتا چلا پھر آپ نصب دیکھئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین فرزن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو تنہا کرب و بلا کے میدان میں تھے آخری فرز امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزن حضرت امام باخر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام باخر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فرزن حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی عنہ کیا چیز کرتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سب دیکھتے آئیے غور جرد توجہ ذرا میں اس لئے گھوما کہ آپ کی توجہ نہ ہٹے اس طرف اس لئے میں گھوم گیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن حضرت موسیٰ قاظم حضرت موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزن حضرت موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن چاہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو چاہے علیہ السلام بولو کوئی ہمارے ہیں کوئی جردانی علیہ السلام بھی بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو رحمت اللہ تعالیٰ عنہ بولو کوئی ہمارے پاس گلہ نہیں ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ تینوں بول سکتے ہیں جب ایک منافق منافق اسے کہتے بتاتا ہو جو دل میں ایک ہو زبان پر ایک ہو اس کو کہتے ہیں منافق ایک ہوتا ہے منافق یہ اور ایک ہوتا ہے اعلانیہ منافق ہوتا ہے جیسے داڑی کا صاف کر دینا یہ نفاق ہے اور نفاق کرنے والا منافق ہوتا ہے وہ اعلانیہ نفاق کرنے والا جو داڑی کو شیف کرتا ہے وہ منافق ہے شریعت کی روزے اور اس منافق کا اس منافق کی گواہی شریعت میں خبول نہیں ہے کتنا بڑا عذاب ہے اس کے لئے اس کی گواہی خبول نہیں میں سوچتا ہوں کبھی کبھی بول دینا چاہتا ہوں گواہی جو لگاتے ہیں نا شادیوں میں چچا مامو کو لگاتے ہیں فلان کی بقالت ہے فلان گواہی ہے میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو گواہ میں مت ڈالو جو لوگ داڑی چھل دیتے ہیں اس لئے کہ شریعت میں ان کی گواہی معتبر نہیں آئے خسم کھا کے کہیں تب بھی ان کی قبول نہیں چاند دیکھا آن سے آگے گواہی دے رہا ہے شریعت کہتی ہے یہ منافق ہے اعلانیہ طور سے یہ فس کر رہا ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس نے پامال کیا ہے اس کی شریعت میں گواہی قبول نہیں تو لہذا جب شادی میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی وکیل اور گواہ کو لکھاتے ہو لکھ کے رکھ لو کہ ان لوگوں کو گواہ یا وکیل مت بناو جو لوگ داڑی منڈے ہیں داڑی منڈ لوگوں کو گواہی میں مت ڈالو کل خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ انبن ہو جائے اور شریعت کے کوٹ میں آ جائے گواہی کے طور پر ان داڑی منڈوں کو اگر بلایا جائے تو ان کی گواہی شریعت میں قبول نہیں کی جائے گی لیکن چلتا ہے انڈیا ہے چلتی کا نام گاڑی ارجنت کو جو ملتا سامنے ڈال دیتے ہیں کیا کرنا ارجنت ہونا نا شادی ڈال کے ڈکلتے ہیں خیر رضی اللہ تعالیٰ نے بولو علیہ السلام بولو چاہے اب اس کے بعد سوچ لو داڑی منڈانے والے سوچنا اس کے بعد کتنا بڑا عذاب ہے میری گواہی نہیں قبول ہوتی میں جی کو کیا فائدہ اس سے تو دوب کے مر جانا چلی مربانی میں دوب کے مر جانا اچھا ہے میری گواہی معتبر نہیں ہے جی کو کیا فائدہ ایتہ بڑا بڑا دک کو کیا فائدہ ایتہ بڑا بڑاurgوں کو کیا فائدہ مری گواہی قبول نہیں ہے نوجوان لڑکا اب یہ بھی جمال داڑی آئی ہے داڑی رکھ لیا شریعت کے کوٹ میں کھڑا ہے تو اس کی گواہی قبول ہے ستر سال کا بڑا داڑی کو شیف کر لیا اس کی گواہی قبول ہے ریجیکٹ گیٹ آؤٹ فرم ہیر تمہاری گواہی قبول نہیں یہ آلت ہو جاتی ہے لہٰذا اس کے بعد یہ چھوڑ دینا یہ داڑی منڈا 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 عیسیٰ چھینٹے آلی میں کل ایک سگنل پہ دیکھا چھینٹے چھینٹے کل ایک آدمی کی شیف میں اتنا چمڑا ہی نکل گیا تھا اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے پروردگار خیر ہمارے معاملے ایسے نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو پھر اس کے بعد رحمت اللہ تعالیٰ عنہ بولو نہیں تیراتا منافق کو سلام کرتے نہیں السلام علیکم جب ایک منافق کو سلام کر سکتے ہیں تو آل رسول کو سلام نہیں کر سکتے آل رسول کو سلام نہیں کر سکتے علیہ السلام کے معنے کیا ہے السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو یا علیہ السلام کے معنے ہیں ان پر اللہ کی سلامتی ہو تم جیسے داڑی منڈے اور تم جیسے منافق ہے اور تم جیسے دیوبندیوں کو ہم سلام کر سکتے ہیں تو آل رسول کو سلام نہیں کر سکتے چلیے حضرت امام موسیٰ قازم ان کے بیٹے حضرت امام ادریس رحمت اللہ علیہ ان کے فرزن حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ علیہ ان کے فرزن سید عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹے حضرت خاجہ سید نجم الدین تاہر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے فرزن حضرت سید خاجہ خاجگان سید غیاس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے فرزن حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمہری سنجری باپ کی طرف سے باپ کی طرف سے حسین علیہ السلام ہے اب یہ ہو گیا باپ کا نصب اب ماں کا نصب دیکھ لیں ماں کا نصب اب ماں کا نصب دیکھیں آل رسول چلتا ہے مولا علی سے باپ کا نصب چلتا ہے مولا علی سے اب ان کے دو بیٹے کون حسن و حسین حسین کا نصب تو چلا اب حسن کا نصب چل رہا ہے بڑے فرزن حضرت حسن حسینی سعادات معلوم ہو گئے حسین علیہ السلام کے فرزندوں میں ہیں ان کے والد یہ پتا چل گیا اب حسنی سید ہیں یہ دیکھنا آئے ہمیں حسنی سید ہیں یہ دیکھنا آئے ہمیں سرکار مولا علی کرم اللہ عجل کریم ان کے فرزن حضرت امام حسن حضرت حسن مجھتبہ کے فرزند ارجمن حضرت حسن مسنع علیہ السلام ان کے فرزن حضرت عبداللہ المحذب ان کے فرزن حضرت موسیٰ الجیون ان کے فرزن حضرت دعوت رحمت اللہ علیہ ان کے فرزن حضرت موریس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے فرزن سید زاہد رحمت اللہ علیہ ان کے فرزن حضرت عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ بڑا جیب ہے ان کے دو فرزن ان کے دو فرزن اب یہاں سے مزا یہاں سے مزا آتا ہے ان کے دو فرزن ہیں حضرت عبداللہ حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیتے ہیں حضرت سید شیخ داود رحمت اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ دعوت رحمت اللہ تعالیٰ اور ایک فرزند ہے سید ابی صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سن لیا آپ نے ایک شیخ میں نکلا حضرت موسیٰ جنگی کون سبحان اللہ دو فرزند ایک فرزند حضرت شیخ دعوت دوسرے فرزند حضرت موسیٰ جنگی دوست دو فرزند ہوئے ابی صالح جنگی دوست دوسرے فرزند اب ان کی حضرت شیخ دعوت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بیٹی ان کی بیٹی حضرت ام الورا بی بی مح منصورہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بیٹی اور حضرت سید ابی صالح جنگی دوست کے فرزند حضرت پیران فی شایخ عبدالخادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ہو گئے ادھر ابھی چل رہا ہے ان کے بیٹی حضرت ام الورا بی بی منحور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب ان کے بیٹے حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ ادھر سرکار پیران پیر غوثل برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تایا کے بیٹی کے بیٹے کی بیٹی ان کے بیٹے حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری یہ ہوا ماں کی طرف سے نصب ماں کی تو گویا کہ حضرت خاجہ معین الدین چشتی سنجری حسنی حسین سعدات ہے حسنی حسینی باپ کے طرف سے حسینی ماں کی طرف سے حسنی پتا چل گئے ہیں اتنا یاد رکھیں اور بھی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زمنے باتیں بہت زیادہ ہیں اس کے درمیان کی جو باتیں ہیں وہ اس لئے میں چاہتا تھا کہ اگلے جو باتیں ہیں وہ رجب کی متعلق بھی گفتگو ہے پھر اس کے بعد رجب کے بعد رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندوں کا مسئلہ لگاتا ہے پوریوں کا مسئلہ آتا ہے پوریوں کا مسئلہ آتا ہے پھر اس کے بعد ستائش رجب کا معامل آتا ہے ان تمام معاملوں کو بھی بیان کرنا ہے اس کے لئے میں نے حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے مختصر سا نصب کوڑ کیا ہے پتا چل گیا ہے آپ کو نصب میرے خاجہ ادھر پھر کے بکارے تب بھی ادھر پھر کے بکارے تب بھی میرے خاجہ دونوں طرف سے ہیں ادھر یہ ہاتھ بھی گیمے یہ ہاتھ بھی گیمے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم اہل سنت والجماعت پر ہمارا یہ چالنج ہے دوسری اغیار جماعتوں سے دوسری فرقہ پرست جماعتوں سے ہمارا یہ چالنج ہے کہ تم اپنے اکابر کا نصب کوئی حسنی سعادات حسینی سعادات میں بتاؤ حسنی حسینی سعادات میں سے بتاؤ وہ نہیں سکتا ہے اگر حسنی سعادات میں سے ہوگا تو پھر وہ سنی ہوگا نوٹ کرنا میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ اگر حسنی سعادات میں سے ہوگا تو وہ سنی ہوگا حسینی سعادات میں سے ہوگا تو سنی ہوگا اگر حسنی سعادات میں سے ہوگا تو امام حسین کا خون ہوگا اگر حسنی سعادات میں سے ہوگا تو حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہوگا اب جس کے اندر حسینی خون ہو جس کے اندر حسینی خون ہو وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی کو پیٹ کے پیچھے اکا علم نہیں ہے کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کبھی یہ نکتہ چینی نہیں کر سکتا ہے کہ نبی تو ایسے ہیں نبی کو یہاں تک معلوم نبی کو وہ معلوم کیا نبی کو ارے دادا کے بارے میں نانا کے بارے میں کوئی بول سکتا ہے ایسا اپنے ناہنجار تمہارے دادا کو نہیں کہہ سکتے تو نبی عاظم جو حسینیوں کے حسینیوں کے سعادات میں سے نانا لگتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کب ان کے اندر سے نقص نکال سکتے ہیں کوئی نہیں نکال سکتا نہ دادا میں نکالے گا نہ نانا میں نکالے گا تو بہرحال جو سنی ہوتا ہے الحمدللہ اس پر کرم ہے امام حسن مجتبہ کا امام حسین علیہ السلام کا حضرت امام حسن علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کا ان کا نظر کرم ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت